لے جی یہ دوسری چابی ہے کسٹمر کے پاس ایک گاڑی اس طرح کی اور ہے ان کے پاس تھے گا یہ سٹارٹ کر کے بھائی دکھاؤ ذرا دونوں کی چابی سیم ہے تو دوسری گاڑی کی چابی ہم یہاں پہ لگا کے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کی اپنی ہے اور یہ دوسری گاڑی کی ہے کروہاں سٹارٹ ہوتی ہے اسے لے جی ماشاءاللہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اس سامنے کو فرنڈ کیسے ہو آپ سب یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا 2011 موڈل ہے کسٹمر کی کمپلین ہے کہ گاڑی کبھی سٹارٹ ہوتی ہے کبھی نہیں یہ دوبارہ سٹارٹ کی اور گاڑی بند ہو رہی ہے اور اس میں ڈی ٹی سی آرہا ہے انجن ایمو بلائزر سسٹم یہ والا ڈی ٹی سی اس میں آرہا ہے بی ٹو سیون ڈبل نائن تو اس کو کس طرح کلیر کرنا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈی ٹیل میں سمجھا ہوں گا آج ہم اس کا ایمو آف کریں گے وہ کس طرح کرنا ہے چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے نیکٹیو بلی جو کیبل ہے اس کو ہم نے ریموو کر لینا ریموو کرنے کے بعد ہم نے اس کا کمپیوٹر کھولنا جب بھی آپ کمپیوٹر کے ریلیٹیو کوئی بھی کام کریں بیٹری کی ویر آپ لازم کھولا کریں اچھا اس کو نکال لیتے ہیں کمپیوٹر کو ساری چیزیں میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھا ہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے ٹھیک ہے تو یہ جو پلاسٹک کا جو اس کا لوگ ہوتا ہے اس کو سینسٹک ہوتا ہے بڑا اس کو بڑے تریقے سے کھولنا پڑتا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اب یہ ہم یہ کمپیوٹر ہے اس کو بائے نکالتے ہیں بائے نکال کے پھر اس کو پورا اوپن کریں گے اوپن کر کے جو آگے چیز سمجھنے والی ہے وہ آپ نے میس نہیں کریں اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا سکیوٹی ہم گلف میں اتنا پرابلم نہیں ہوتی یہاں پہ گاڑی اتنے جلدی چوری نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ایک یہ بھی سلوشن ہے کہ ہم اس کا جو سکیوٹی ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں جسے جو سکیوٹی والا مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ خرچے سے کسٹمر بات جاتا ہے اور مسئلہ کلیر ہو جاتا ہے اور یہ کام ہم جو کرنے لگے ہیں پہلے ہم نے کسٹمر سے پوچھا ہے پھر اس کے بعد یہ ہم نے کام سٹارٹ کی ہے کسٹمر کو بولا ہے کہ اس کا ڈیش موڈ ریموو کرنا پڑے گا اس کے پیچھے اس کی ٹرانسپونڈر کی اسیو اسمبلی لگی ہے جس کو آئیڈی بوکس بولتے ہیں اس کو چین کرنا پڑے گا اس کا فالٹ ہے کسٹمر کہہ رہا جی مجھے شارٹ کٹ کٹ کام کر کے دیں میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور اتنا خرچہ بھی نہیں ہے ایک یہاں پہ گول لگا ہوتا ہے اس لیے اس کو فولنا پڑتا ہے باقی دو خل گئے ہیں اور اس کو ہم نکال لیتے ہیں پھر ایزی لیے باہر آلے گا پھر ایزی لیتے ہیں ایک یہاں پہ لگا ہوتا ہے اور ایک یہاں پہ لگا ہوتا ہے تین بولٹوں پہ تینوں کو کھولتے ہیں اس کے پاس یہ کنیوٹر ہمارا پایا ہے روٹر باہر آ گیا اب اس کے یہ چار بولٹ ہیں یہ کھولنے ہیں ایک دو تین اور چار اندر لے جاتا ہوں پھر اس کو کھولتے ہیں تو ای سی ایم ہم نے اوپن کر لیا ہے اور اس کے اندر یہ لگا ہوا ہے اس کا سکیورٹی کا آئی سی تریانوے سی چھاسی اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے آپ نے اس کو اتارنا ہے اسی طریقے سے اس کو لگانا بھی ہے یہ اسکیورٹی کا آئی سی ہے ہمارے پاس ایک ایم ٹی آئی سی پڑا ہوا ہے ویڈ ڈاوٹ فائل اس کے اندر ایم آف والی فائل نہیں ہے یہ ڈون مارڈل کی گاڑی ہے اس کے اندر ایم ٹی آئی سی چل جائے گا کچھ گاڑیوں میں نہیں چلتا جو نئے مارڈل کی ہیں تیرہ چودہ پندرہ اس کے اندر ایم آف والی فائل ڈالنی بڑھتی ہے تو اس کو ہیٹ گن کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے نکال لیتے ہیں پھر ہمارے پاس جو آئی سی پڑا ہوا ہے نیا والا اس کے اندر کوئی فائل موجود نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اتر گیا اب اس کے جو پرنٹ ہے وہ کاویے کے ساتھ آپ نے صاف کر لینے ہیں تاکہ دوسرا آئی سی ہمارا ایزی طریقے سے لگ جائے تو یہ ہمارا صاف ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا پٹرول ڈال گے اس کو اچھے طریقے سے کلین کرنا پھر اس کے بعد ہم دوسرا آئی سی لگائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے کہ یہ لگ گیا اور یہ اس کا اپنے والا اور یہ ہمارے پاس جو پڑا تھا اس کو ہم نے لگا دیا اب پپٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے جو وائرے ہیں وہ آپ نے کونسی بائی پاس کرنی ہے پھر اس کے بعد ہمارا جو ایمو بلائزر ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمیں کسی سکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے کوئی پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آپ چابی لگائیں سیم اس کی جو اپنی والی چابی ہے اس طرح کی آپ دنے آگے لگوائیں تو آپ ایزیلی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فٹ کر لیتے ہیں فٹ کرنے کے بعد گاڑی کے اندر لگاتے ہیں پھر آپ کو میں چیک کرواتا ہوں گے لیں جی گاڑی والی سائیڈ پہ آگئے ہیں اس کی اندر آپ نے ایک پنک وائر اور ایک آپ نے گرین وائر دونوں وائروں کو کاٹ دینا سب سے پہلے یہ ڈائیگرام دیکھیں یہ اسیم ہے اس کا ایک کنیکٹر ہے اس کی ٹین نمبر پن گرین میں بلیک سٹپ ہے اور الیون نمبر پنک ہے دونوں وائر ہماری ٹرانسپونڈر کی ایسیو اسمبلی میں جا رہی ہیں ایک بارہ نمبر پن گرین تیرہ نمبر پن پنک کلر کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں وائریں میں نے کاٹ دی ہیں اب اس کا کنیکشن ایسی ایم کے ساتھ ختم ہو گیا ہے سیکیورٹی کا ٹھیک ہے یہ اگر اب وائریں نہیں کاٹیں گے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو ایم آف کرنے کے لیے یہ دونوں وائریں کاٹنی پڑتی ہیں تو یہ میں آپ کو کلوز کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی لیفٹ سائیڈ سے فرسٹ پہ آپ دیکھیں گے پنک اور گرین یہاں پہ یہ نیچے دو پننے بنتی ہیں ہماری یہ دونوں پننے آپ کو کاٹنی بڑھیں گی اب گاڑی کی مکمل فیٹنگ کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میری گاڑی سٹارٹ کر کے اس کو آرزی طور پہ ہم نے لگایا ہے ایک دفعہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا آئی سی پرفیکٹ لگا ہویا ہے اور یہ دو وائریں اٹھا رہی ہیں یہ بلکل یہی وائریں تھی ٹھیک ایمو والی تو بیٹری کی وائل لگائی ہے اب اندر جا کے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیں جی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ چیک انجن کی لائٹ آگئی ہے سیکیورٹی کی لائٹ آرہی ڈی باندہ کیونکہ یہ ہم نے کینسل کر دیا لیں جی ماشاءاللہ گاڑی پہلے سلف پہ سارڈا ٹھیک ہے گاڑی کبھی مسلا مسائل نہیں ہے میں باہر جا آگئے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ وائرے ہیں داس نمبر اور گیارہ نمبر ادھر سے آپ جیسے یہ پلاسٹر نکالیں گے یہ کلر کوڑا بھی آدھ رکھیں یہ پینک گرین میں بلیک لائیں ٹھیک ہے گاڑی تو جب کسٹمر کا دل کرے سکیوٹی کو دوبارہ آون کرنے کے لیے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کا آئی سی کے اندر ہم نے فائل ڈال لی ہے فائل ڈال کے امو والی اس کے بعد یہ دو وائریں لگاوا کے اچھے طریقے سے تو پھر ہمارا سکیوٹی والا سسٹم اپنے پھر ہم نے اسی طرح مجھے کرتا ہوں گاڑی کے اوپر کوئی پیسہ ازافی نہیں لگانا کیونکہ یہ ڈیش بورڈ کھولنا پڑتا ہے ڈبی چین کرنے پڑے گی اس کی ڈبی چھونا تھا ڈبی بھی چین کرنے پڑے گی ڈیش بورڈ بھی کھولنا پڑے گا اور ٹائم بھی کام تھا جس کی بہتا سے ہم نے یہ تیس منٹ کا ٹائم لیا اور تیس منٹ میں یہ گاڑی سٹار کر دیا اب انشاءاللہ گاڑی میں وہ جو پہلے مسئلہ آ رہا تھا اور کوڑ آ رہا تھا امو بلادر والا وہ اب نہیں آیا گاڑی کو بند کر کے سٹار کرنا دوبارہ یہ گاڑی باند ہو گئی سٹار کرو ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ پہلے سلسٹ آ رہا تو سکیورٹی کو اوف کرنے کا یہ طریقہ جو میں نے آپ کو آج اس ویڈیو میں بتا دیا کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ نہیں بنا کر دکھاؤ گی جو فالڈ میں آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اس طرح بھی نالو جائے ہیں جو کوئی بھی گاڑی آتی ہے میں آپ تک انچ آر سکتے ہیں اپنا ہینا ویڈیو فند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ